آہو صاحب کا بیٹے رہیں گے اعتصاب کا موجودہ وہ کم از کم کسی بھی باعزت شخص کے لیے قابل قبول نہیں ہے جب آپ کیس کریں آپ کا کیس ہو آپ چیز کو پروف کر لیں بے شک جو سلوک اس کے ساتھ بنتا ہے آفٹر جب وہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو وہ سزا ان کو ملنی چاہیے لیکن سزا اور کیس سے پہلے کا جو عمل ہے وہ قابل قبول کسی صورت نہیں ہے چاہیے من صاحب کیونکہ میں خود اس مرحلے سے گزری ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے اب اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا میری جو تکلیف تھی جو مجھے پریشانی اور جو جس کرب سے میں گزری ہوں وہ اس کو کوئی ابھی مجھے اس کو ریپے نہیں کر سکتا کسی طریقے سے مجھے کمپنسیٹ نہیں کر سکتا آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کافی سارے لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہے کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں ایک پرانا سیاسی خاندان ہے اور میں پہلی خاتون ہوں اپنی خاندان کی جو سیاست میں آئی اور اس کی بھی کافی سارے وجوہات ہیں خیر اس کے اندر میں نہیں جاؤں گی لیکن چینل صاحب ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے کس چیز کے لیے عزت کے لیے اور عزت کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہماری اگر آپ ہسٹری اٹھا لیں خاندان کی تو میرے والد صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے میرے بھائی کسی تعرف کا موتاج نہیں ہے آج تک کوئی ایک روپے کی بات جو ہے ہمارے بارے میں نہیں کر سکا لیکن انفورچنٹلی جس طریقے سے سلیم صاحب نے کہا ایک ایسی چیز جس سے میرا دور دور کا تعلق نہیں بنتا کسی طریقے سے نہیں بنتا اور ویسے بھی رحف خالص صاحب جو میرے شوہر مرہوم تھے وہ کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے جیمن صاحب اس شخص نے جتنی اس ملک میں خدمت کی ہے کشمیر کاؤس کے لیے کی ہے فن کے لیے کی ہے آرٹ کے لیے کی ہے وہ کسی سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک بہت ملٹی ڈائمینشنلی ٹیلنٹیڈ شخص تھا ایسے شخص کی بہت قدر ہوتی ہے محذب معاشروں میں ان کے جانے کے بعد ان کے نام پہ لوگ یادگاریں تعمیر کرتے ہیں چیرمن صاحب لیکن یہاں تو یادگار کیا تعمیر ہوتی یہاں تو اس پوری چیز کو ایک ویسچنبل بنا دیا گیا ایک ایسے شخص کو جو کہ دو ہزار گیارہ میں اس دنیا سے جو ہے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چلے گئے خیر وہ ایک اللہ کی رضا تھی اور اللہ کی رضا میں ہی کہتے ہیں کہ اپنی رضا رکھنی چاہیے کیونکہ وہ بہتر ہے جانتا ہے ہمارے حال جانتا ہے لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چیمن صاحب کہ جس طریقے سے بلکل سلیم نے بلکل کہا اس چیمن ڈپٹی چیمن نے بلکل ٹھیک کہا کہ جان بوجھ کے خبریں چلوائی جاتی ہیں ٹی وی پہ کیس تو جی بات کی بات ہے اس سے پہلے جو سوشل کاؤس دینی پڑتی ہے چیمن صاحب وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو بھی معاف کرے جو مجھے اپنے بچوں کو بٹھا کے بتانا پڑا کہ تمہارے والد صاحب نے یہ کانٹریکٹ کیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کچھ آ رہا ہے یہ سب غلط ہے آپ سوچیں کہ میں کس تکلیف سے گزری ہوں گی جب میں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کیا اور رہتے سہتے جو میرا خاندان اور میرا نام میرے ہماری سیاسی خدمت اس ملک کے لیے اس کا ہمیں یہ نام ملا انڈ میں آ کر کہ آ کے ٹی وی پہ دن رات پھر یہ چلایا گیا کہ بھئی یہ فلانہ تھا اور سینیٹر روبینا خالد تھی اور یہ تھا اور وہ تھا تو یہ سب چیزیں چیمن صاحب کہنا جو ہے نا میرے لئے بڑا تکلیف دے ہے آپ کو تو معلوم ہے کبھی کبھی آپ سے میں نے یہ باتیں ساری کی ہیں یہ واحد وہ ملک ہے پاکستان اور یہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹس جو ہیں کہ جہاں اونس آف دی پروف is on the accused یہ کون سا چینن صاحبے کہ آپ الزام لگا دیں اور پھر میری ڈیوٹی لگا دیں کہ مجھے ہی پروف کرنے کہ یہ غلط الزام ہے آپ کا کام ہوتا ہے جو بھی یہ لیگلی اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو اکیوز کرتے ہیں تو آپ پروف کے ساتھ اکیوز کرتے ہیں آپ ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ اس کو پروف کرتے ہیں اور کیس بناتے ہیں اور جب تک آپ کا کیس بن نہیں جاتا اٹانی جنرل اس کو اوکے نہیں کر دیتا کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے تب تک آپ اس کو سامنے لے لے کر آتے لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے لیکن یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلے گا نہیں چیمن صاحب چلے ہم نے تو جیسے تیسے گزار لیا اور گزار رہے ہیں لیکن جو سرکاری ملازم ہے خاص کر کے میں ان کے حق میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہ سوشل کاؤسٹ وہ نہیں پی کر سکتے چیمن صاحب ہم تو چلو کہتے ہیں کہ جیس سیاست کی وجہ سے تھوڑے ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں تھوڑا ہمارا برداشت ہوا زیادہ ہو جاتی ہے لیکن ایک عام آدمی کی برداشت سے باہر اور خاص کر ایک بزنس میں ان کی برداشت سے تو بالکل باہر ہے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی چیز جو چیمن صاحب پیسوں سے جائداد سے ہر چیز سے بڑھ کر ایک چیز ہے وہ آپ کی عزت عزت کمانے میں آپ کو صدیان سالوں دعائیاں لگتی ہیں اور صرف آپ کی ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے وہ آپ چلا دیتے ہیں ٹی وی پہ اور پھر وہ جو ہے وہ صفائیاں پیش کرتا رہے وہ بتاتا رہے لوگوں کو تو میں آپ کے توسط سے کہتی ہوں کہ اس پہ ابھی بھی ہمیں کچھ ٹائم اور بھی اس پہ گفتگو کرنی چاہیے میرے جتنے ساتھی بات نہیں کر سکے ان کو بھی بات کرنا چاہیے کیونکہ ایک بڑا تکلیف دے عمل ہے چیمن صاحب میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ میرا جو بہت بڑا جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس عذاب سے جو ہے محفوظ رکھے ہم نے تو گزار لی لیکن آہندہ اگر اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اعتصاب کا عمل بند کر دیں اعتصاب کا عمل ضرور ہو ہونا چاہیے لیکن اس کے طریقے کار پر چیمن صاحب ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح جو تظلیل کا پہل ہو ہے اس میں خاص کر کے دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ آگئی یہ چیمن صاحب کہ ہم نے ہر چیز میں تظلیل کرنی یہ دوسرے کی وہ جو ڈیبیٹ کی بات ہوتی تھی دلیل کی بات ہوتی تھی وہ تو کہیں رہی نہیں ہم نے سب سے بڑا ہم سے بہادر وہ ہے سب سے بڑا کارنامہ وہ کرتا ہے جو لوگوں کی تظلیل کرتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو مہربانی کر کے یہ معاشرے کی جو بگاڑ ہے جو نئی نسل کو ہم جس طرف لے کر جا رہے ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کے کندوں پر چیمن صاحب یہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی تربیہ یہ ہم سب کا کام ہے ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا ہے ابھی ہم اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے لیکن جو آنے والی نسلوں کو ہم یہ زہر پلا رہے ہیں نفرت کا اور اس بات کا کہ آپ تظلیل کریں اس میں بڑی اچھی بات ہوتی ہے تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے اپنی آنے والی نسلوں کو اس زہر سے اس نفرت سے اس کلچر سے جو ہے نکالنا ہے ہم نے کہ صرف اور صرف اگلے کی پگڑی اچھال کے اگر آپ نمبر بناتے ہیں جو بھی ہو تو وہ اس کی ڈسکاریجمنٹ ہونی چاہیے Thank you جنرم Thank you فیصل جعوید